امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیں والی اتفاق و ادحاد والی اور پاکی زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین سید احمد شہید رحمت اللہ کے وظائف میں سے ایک اور مجرب اور آزمدہ عمل اور وظیفہ جو ان کی کتاب وقع احمد میں درج ہے مذکور ہے وہ آپ کی حدمت میں پیش کرنے لگا ہوں پیارے سامین و ناظرین یاد رکھیں تمام وظائف مصنوع اذکار یہ مقوف ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی کی پابندی کریں نماز ذکر و اذکار تلاوت ان چیزوں کی پابندی کریں اور حقوق العباد جو بندوں کی حقوق ہیں ان کو بھی پورا کریں ان کو پورا پورا حق دیں حق ادا کریں نماز پانچ وقتی کا احتمام کریں رزق حلال قصب الحلال فریضتن باد الفریضہ رزق حلال بھی باقی فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے رزق حلال کمانے کھانے اورنے اور پینے کا احتمام کریں اپنی وسط اور طاقت کے مطابق خرچ کریں صدقہ خرات دیں اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر آج ہی اور انکساری کے ساتھ وسوق اور یقین سے دعائیں مانگنے کا احتمام کریں آپ کے مسائل منٹوں میں دنوں میں حال ہوں گے تو پیارے سامین و لاظرین آج میں آپ کو رزق حلال میں وسط مال میں وسط رزق کی تنگیاں دور کرنے کے لیے مالی مشکلات کے لیے سید احمد رحمت اللہ علیہ کے وظائف میں سے ایک بہت ہی آزمودہ عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں پیارے سامین و ناظرین عمل اور وظیفہ یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے اس وظیفہ کے شروع میں سات مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنی ہے اور اس کے بعد سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے اور وظیفہ کے آخر میں بھی سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور سات مرتبہ سور فاتحہ تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے درمیان میں گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ ہزار مرتبہ یا مغنیو یا باستو اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام ہیں اسماء الخسنہ میں سے ہیں ان کا ورد اور وظیفہ کرنا ہے یہ بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ ہے سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے رشدار آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور مالی تنگیوں کا مالی پرشانیوں کا تذکرہ کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ عمل اور وظیفہ انعائیت فرمایا تھا لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے بعد اتنے عجیب و غریب طریقے سے ان کے حالات کو پھیر دیا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خوشحال اور فارغل بال بنا دیا تھا ہر طرح کے غموں سے پرشانیوں سے مالی تنگیوں سے رزق کی تنگیوں سے نکال کر اللہ رب العزت نے خوشحال اور خوشی ماری زندگیوں نے عطا فرما دی تھی تو پیارے سامین و ناظرین شروع میں سات مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی سات مرتبہ سور فاتحہ اور آخر میں بھی سات مرتبہ درود ابراہیمی اور سات مرتبہ سور فاتحہ درمیان میں گیارہ ہزار مرتبہ آپ کا آدھے گھنٹہ صرف ہوگا یا مغنیوں یا باستو یا مغنیوں یا باستو پڑھنا ہے یہ بہت ہی مجرب اور آزمود عمل اور وظیفہ ہے رزق روٹی دانہ پانی اور مالی تمام مشکلات کے لئے کاروباروں کے لئے رزق جوب کے لئے بہت ہی عزمود عمل اور وظیفہ ہے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو لوگ اس عمر اور وظیفہ کو شروع کریں اے اللہ انہیں ترقیہ نصیف فرما کامیابی عطا فرما یا اللہ جو جس مشکل میں پریشانی میں ہے اے اللہ ان کے مشکلات کو اور پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں گروں میں ہیں اسپطالوں میں انہیں سہت کاملہ آجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جن کی اولادیں انہیں نیک سالے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک سالے بنا دے سوم و صلات کا پاند بند فرما صلات مستقیم پر چلنے والا بنا دے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ جن کی شادیاں بیعہ نکاہ نہیں ہوئے انہیں کہ یا اللہ تُو خزانہ غیب سے انتظام فرما دے مال کے اسباب کے یا اللہ یا اللہ ان کے لئے مال و دولت کے اسباب تُو پیدا فرما یا اللہ ان کے اچھے نیک صالح اور محبتوں والے ہندانوں میں اور دائمی رشتے انہیں نصیب فرما اے اللہ جن بینوں اور بھئیوں کی دلوں میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو اے اللہ تُو اپنے خزانہ غیب سے تُو انہیں عطا فرما ان کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ جن کی اگزیم ہیں ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں ابھی ریزلٹ نہیں آئے اے اللہ انہیں اچھے نمروں سے تُو کامیابی عطا فرما یا اللہ فیر ہونے کی ذلت اور رسوئی سے سب کو طلبہ کو محفوظ رکھ یا اللہ ہماری دعاوں کا اپنے فضل و کرم سے تُو قبول فرما آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنی چینل ہیپی لیف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ